امامین حضرات میٹھے بیٹھ جائیے امامین حضرات میٹھے بیٹھ جائیے امامین حضرات میٹھے بیٹھ جائیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اتحاد کا بیغام دیا ہے نفاق کا بیغام نہیں دیا ہے سوجہ چاہتا مولید علی محمد رحم یہ حسین کون ہے جس کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامین حضرات میٹھے بیٹھ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا الْحُسَيْنِ مِسْبَعُ الْحُدَا وَصَفِينَةُ النِّجَا کہ پیشہ خسین ہدایت کا چراغ ہے کشتی مجات ہے ایک کشتی نو نے بنائی تھی جو مجات یافتہ بنی اس کے لئے قانون یہ تھا کہ جو اس کشتی میں سوار ہونے آ وہ مجات پا جائے گا بس ایسے ہی حسین کی محتسام بھی ہے رسول اسلام نے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اگر تمہیں ہدایت حاصل کرتا ہے تو مرح حسین بڑھانا ہوگا جب تم مرح حسین بڑھانا ہوگے تو یہاں سے تمہیں اتحاد بھی ملے گا ہدایت بھی ملے گی یہ حسین نے پیغام دیا ہے کہ حسین نے انسان کو نہیں بچایا بلکہ موری عالم انسان کی عالم اسلام کی انسانیت کو بچا کر بچایا دیکھو میں شہید تو ہو لیکن عوضہ دیانا ہوگا 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 رسول اسلام نے اشارت فرمایا آتا حسینہ پاکے پو ہو یہ حسینہ اسے پہچھائیں دو لیکن میرے عزیزوں دنیا ہم پر دوتا لگاتی ہے کہ یہ آتنوادی ہے آتنوادی ہم نہیں ہے اگر ہم آتنوادی ہوتے تو آتنواد کے خلاف آباس نہ اٹھاتے حسین نے کربلا کے میدان میں جا کر میرے عزیزوں حسین چاہتے تو کربلا میں نہ آتے حسین چاہتے تو کربلا نہ آتے اپنے نانا کے دین کو بہی سے بچا سکتے تھے لیکن حسین کا مقصد دین کو بچانا نہیں تھا بلکہ انسانیت کو بچانا تھا اور انسانیت اسی ہوت بچ سکتی تھی جب حسین مدینے کو چھوڑے اور میرے عزیزوں آج دنیا میں پوری کائنات میرا جو نام دیا جا رہا ہے وہ حسین کا نام دیا جا رہا ہے آپ یہاں پر پرشازن بھی ہوگا پولیس والے موجود ہیں آپ کی حفاظت کے لیے کمائنڈر کھرے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بری دخصان نہ پہچھائے آپ کو بری ضرر نہ پہچھائے میرے عزیزوں یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے کھرے ہیں تاکہ کوئی تمہارے اوپر ظلم نہ کرے یہ ظلم کے خلاف آماد اٹھانے کے لیے آگئے ہیں یہی تو حسین نے کیا تھا ظلم کے خلاف حسین آگے پرے تھے اور یہ وہی لوگ ہیں جو حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں اگر حسین نہ بتاتے تو آج کون حسین کا نام لے وا تھا میرے عزیزوں مہت مہتانی جنہوں نے امام حسین کے پاکتر ساتھیوں کی صیرت لے کر پیغام دیا کہ اگر میں نے ہندوستان کو بچایا ہے تو حسین کی صیرت پر عمل کر کے بچایا ہے سمجھے چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی پیغام اپنے پر تحسوس کیا ہے تو وہ حسین علیہ السلام کا پیغام ہے یہی تو بھی نہ کسی شاہد نے کہا تھا میں ایک یعنی جلاتا جانے میں منزل لوگ آتے گے کاروہ بڑتا گیا سمجھے چاہتا ہیے چاہتا ہیے آج ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو یہاں پر جمع ہیں ہم اتحاد کے لیے جمع ہیں ہم اتحاد کا درست دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں مل کے ساتھ کام کیا جائے کیونکہ جب کام مل کے ہوتا ہے وہ طاقت اور ہوتی ہے اور جب کام بگھر کے ہوتا ہے اس کا کوئی بہتا ہی آتا ہے ہم نہ سنیم کو مانتے ہیں نشیہ یعنی آپ یہ دیکھیں یہ سننے اور سنکھ عیسائی تمام لوگ تبید و عقبان نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو سیدہ ہمارا میرے عزیزوں امام حسین نے تمنہ کی تھی کہ مجھے ہندوستان جانے دو تبید کوئی تو بجا رہی ہوگی ہندوستان کے لیے جو ہمارا ولی کہا رہا ہے مجھے تم اگر چاہتے ہو مجھے جانت قومان دے دو میں ہندوستان جانا جاؤں گا لیکن میرے عزیزوں ساریوں نے نہیں آنے دیا کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ قرد کر کے ہمارا پرچم بلند ہو جائے گا لیکن نہیں میرے عزیزوں جلوس آج سے پہلے ہانے والوں کے جلوس نہیں نکلا کرتے تھے لیکن یہ تبید نے اس تاریخ کو پڑھنکے رکھ دیا حسین علیہ السلام نے تاریخ کو پڑھنکے دیا کہ دیکھو میں قبل ہوگے صحابیت قطعوں کا روز قیامت تک میرا نام لیا جائے گا جنابِ سیدِ سجاد نے جنابِ سیدِ سجاد نے جب خنوات یہی یزید کے دربار میں تو جنابِ سیدِ سجاد نے ایک چھولا کہا جو تاریخ میں اپنے دامن میں اس کو جگہ دی جنابِ سیدِ سجاد نے یہی تو کہا تھا اے یزید اگر تو اجازت دے تو اس لکڑی کے گھر پر جا کر میں کچھ بیان کرو آپ میری طرح ہوتا بچے ہیں تو تین میٹ بس ہو کہ آپ میں اس لکڑی کے گھر پر جا کر کچھ بیان کرو تو میرے عزیزو اجازت نہیں ملی جو پہکے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ کس کے ہاتھوں میں حق کریا ہے تو آپ میں گھوڑیا ہے گلے میں خانداز لکھ ہے کمر میں زنگر ہے وہ کیا تیری مضمت کر سکتا ہے کیا تیری ملائی کر سکتا ہے یزید جانکا تھا کہ اگر یہ لکڑی کے گھر پر چلا گیا تو میری سنمنت کو علاقہ رکھتا تھا کیونکہ آدم وادی کے خلاف قیام کیا تھا میرے عزیزو آج وہ تاریخ ہے جو مولا آپ پاس سے بنصوبت دو جملے مسائب کے سن لیجئے آج آپ غازی کا بچہ مکھائے ہوئے ہیں یہ وہ غازی ہے کہ جس سے امام کی ہر لوقع پر دوسرت تھی یہ نماز شب کی دعا کا نتیجہ آفاس ہے مولا کائنات نے اس کو نماز شب میں مانگا تھا اور اور کیوں نہ مانگیں کیونکہ یہ بیتا کربلا کے لئے مانگا نہ کہ یہ میرے حسین کے کام آ سکے میرے عزیزو فقط ایک روایہ سن لیجئے آپ کے گھروں میں نظر بھی ہوئی ہے ملت تری مانگ سے غازی کا حلب اٹھانا منت امام لینا کیونکہ غازی کا حلب اٹھانے کے بعد منت رائے گا لی جاتی میرے حسین ایک چاہنے والے میں نظر مانگی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا انہ نظر دلاؤں گا اور اس نے ایک تیز لگائی کہ جب میرا کام ہوگا تو میری نظر جو دیں وہ غازی عباس آ کر دیں میری نظر جو دیں وہ غازی عباس آ کر دیں اس نے مندل مانی نظر پوری ہو گئی اس کی مندل بڑھائی اب اس نے آج تاریخ محسن کی تاریخ تھی اس نے اپنے گھر میں نظر کا احتمام کیا اور صبح زی نظر کا احتمام کیا جب رملہ کا لکھا نظر کے لیے کچھ سامان کچھ بیٹھا جا گھر غازی کا ہمتے دور کہتے لگا صبح سے توپہر ہو گئی توپہر سے شام ہونے لگی اب اس نے توچا کہ میرا غازی نہیں آئے گا بس آنا تصمون شرط ہے یہ بیکا ہوا تھے سوچی رہا تھا کسی نے آکا دروازے پر قلب کیا دروازے پہ 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 دروازے دیکھا ایک نکاب پوش دروازے پر پہ جون کہتے نظر دینا شروع کی کچھ دیر کے بعد آنے والے سوار نے کہا بھائی تمہاری نظر ہو گئی نظر ہو گئی اب یہ جس نے نظر مانی تھی کہا کہ میرے دنیا میں دکھور دیکھا ہے کہ جب کوئی نظر لیتا ہے تو وہ ہاتھ گھو آگر دیتا ہے یہ کیسی جب رہے کہ بھولے ہاتھ اکھائے نہیں بس اتنا سننا تھا آنے والے کہا ہمیں دکھر سے ہاتھ ادھاؤ جس کے ہاتھ پر آنے پر گھار دی گا ہو بس اتنا کہنا تھا ہوا چری غازی کے ہاتھ غازی کے امبر سے آمد آمن ہدا ہوا اس نے دیکھائی ہوش ہوگیا اب جو ہوش آیا کیا دیکھتا ہے کہ میرا مانا جا چکا ہے اللہ 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 اللہ